اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈل جاؤ گے اپنے پرچم کا کہیں رنگ بلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے سبحان اللہ بھی کہہ دیں تھوڑا تھوڑا بلاندواز سے کہیں سبحان اللہ اپنے وطن کی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھ اپنے وطن کی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مر مر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اپنی خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو دوبی تنی تو نہیں ہے کہ پگل جاؤ گے سبحان اللہ تیز قدموں سے چلو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈونڈو ہم سفر ڈونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو ہم سفر ڈونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو ٹھوکرے کھاؤ گے تو سنبھل جاؤ گے اپنے مرکز سے ہمارا مرکز صحابہ ہیں ہمارا ایمان صحابہ ہیں ہمارا اسلام صحابہ ہیں ہمارے لئے اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی عزیز نہیں ہے تو اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈل جاؤ گے آج ہمارے لئے آپ کے لئے میرے لئے منڈیالا والوں کے لئے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان قیر پنجاب علامہ اشرف طاہر صاحب موجود ہیں میں اپنی طرف سے آپ کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے یہاں تشریف لائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں برکتِ نصیب فرمائے علم میں عمل میں برکتِ نصیب فرمائے میں اب حضرت سے ملتمیس ہوں کہ حضرت خطاب فرمائے علامہ اشرف طاہر صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین برکتِ نصیب فرمائے برکتِ نصیب فرمائے برکتِ نصیب فرمائے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ برکتِ نصیب فرمائے برکتِ نصیب فرمائے برکتِ نصیب فرمائے حیرت برکتِ نصیب فرمائے برکتِ نصیب فرمائے برکتِ نصیب فرمائے قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا رَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَسْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزْغِينِ وَبَلَّغَنَا رُسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے رگوں میں جب تک لہو کی یہ سرخی زبان پہ صحابہ کا نعرہ رہے گا اے جب تک رگوں میں لہو کی یہ سرخی زبان پہ صحابہ کا نعرہ رہے گا صحابہ ہیں دین ایمان کے اساسے تا عمر ان اساسوں پہ پہرا رہے گا انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اہل سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے بزرگوں دوستوں بھائیوں توحید و سنت کے پروانوں نبی کے عاشقوں صحابہ اہلِ بیت کے غلاموں آج کی یہ خوبصورت محفل جو کہ عظمت صحابہ او اہلِ بیت رضوان اللہ علیہم اجمائین کے خوبصورت انوان سے معنون آپ کی اس جامعہ مسجد میں انعقاد فزیر ہے اور آپ میں اور آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ جرنائلِ اہلِ سنت حضرت مولانا اور رمزِ فاروقی صاحب دامت برکاتم العلیہ آپ کی دعوت پہ یہاں مختصر وقت کے لئے تشریف لائے آپ کے مدرسہ کے مدرس میرے چھوٹے بھائی کاری عرفان نظیر صاحب اور آپ کی مسجد کے خطیب حضرت مولانا مفتی ہوئے صاحب دامت برکاتم العلیہ کی دعوت پر اللہ پاک نے آج کی اس محفل کو میری اور آپ کی ملاقات کا ذریعہ بنا دیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم جیسے اس مسجد میں یہاں جمع ہیں اللہ پاک کل جنت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح جمع فرما دیں اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ جتنے احباب بچے بوڑے جوان اس محفل میں شریک ہیں آپ کے اس نیت کے ساتھ یہاں آئے ہر بندے کی علیدہ نیت ہوتی ہے کوئی تنقید کی نظر سے آتا ہے کوئی محبت کی نیت کر کے آتا ہے میرے سمیت آپ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں آپ کی نیت آپ جانتے ہیں یا اللہ رب العزت جانتے ہیں لیکن اب ہم سارے اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے لئے خالص کر لیں ہم یہ سہاں جمع ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ اگر دین کی ایک بات یہاں اتنے سارے لوگوں نے سن کے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا بیکار نہیں جائے گا اور یہ بات بھی ذنہ شین کر لیجئے یہ تقاریم محافل یہ کانفرنسل سمینار پروگرام یہ لذت لینے کے لیے چسکیں لینے کے لیے مناقب نہیں کیے جاتے بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے عقائد و نظریات میں اگر کسی جگہ پہ تھوڑی سی فشلن ہے تو ہم اپنے عقائد و نظریات کی اصلا کر کے پٹرے پر آ جائیں لائن پر آ جائیں عقائد و نظریات بنانے کے لیے پختہ کرنے کے لیے یہ اجتماعات منقب کیے جاتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ پاک آج کی اس حاجرے کو قبول فرمائیں میرے واجب الاترام دوستو بھائیو آپ کی اس محفل کا عنوان عظمتِ صحابہ اہلِ بیت ہے پہلے یہ نکتہ ذہن میں بٹھا لیں ہم اہلِ سنت والجماع علماء علماءِ حق علماءِ دعوان صحابہِ کرام کو بھی پورا پورا مانتے ہیں اور اہلِ بیتِ عزام کو بھی پورا پورا مانتے ہیں صحابہ وہ گھر والے ہیں اہلِ بیت آپ کے گھر والے ہیں صحابہ میں سے کوئی شخص کسی ایک صحابی کے ایمان کا انکار کرے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے اہلِ بیت میں سے کوئی شخص کسی ایک اہلِ بیت کے فرد کا انکار کرے وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے صحابہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نبی کی صحبت پائی تفصیلات میں جائے بغیر خلاصتاً عرض کیے دیتا ہوں جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی صحبت سے مشرف ہوئے اسی کے ان کا انتقال ہوا اور قرآن پاک کی آیتوں کو پڑا جائے احادیث مبارکہ کو پڑا جائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَیْدِي وَيُتَهُرُكُنْ تَتْحِيرًا قرآن کی آیتوں کو پڑا جائے پھر ماں قبل ماں بعد ساکھو ساکھو سبا کو پڑا جائے یہ آیتیں ازواجِ مُتَحْرَا کے بارہ میں ہیں ہمارے سننی مسلمان بھائی کسی سے متاثر اور پردگنے کا شکار ہوئے بغیر میرے جملوں کو دل پہ جگہ دے ہم نبی کے اہلِ بید کو مانتے ہیں جو قرآن نے بتایا پیانبر کے فرمان نے بتایا ازواجِ مُتَحْرَا یہ ساری کی ساری اہلِ بید ہیں جنابِ علی کو جنابِ فاطمہِ زہرہ کو جنابِ حسن کو جنابِ حسین کو امامُ الانبیاء نے اپنی چادر کے نیچے لا کے یہ فرمایا یہ بھی میرے اہلِ بید ہیں ہمارے دلوں میں جیسے صحابہ کا بیار ہے ہمارے دلوں میں جیسے صحابہ کی محبت ہے اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں جنابِ صدیقہ اکائنات امی آشا کی محبت ہے جنابِ غجیجت القبراء کی محبت ہے جنابِ حفظہ کی محبت ہے جنابِ سعودہ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں جیسے صحابہ کا بیار ہے ایسے ہی اہلِ بید کی محبت ہے شروع اس قائلات میں رہتے ہوئے کسی چوبے جمعہ سے ہمیں سیٹیفکیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیٹیفکیڈ دے کہ یہ سعبہ کی طرح اہلِ بیت کی محبت رکھتے ہیں آپ بھی مایوسی اور احساس کمتری کا شکار مت ہوا کریں ہمارے دل کا ایک بولہ سعبہ ہے اور دوسرا فیدہ نبی کے اہلِ بیت ہے سرائے تکبیل حضرت صحابہ میرے واجب والاکرام دوستو اگلی بات سمجھئے فتنوں کا دور ہے علمائی کرام تشریف فرما ہے جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے فتنے سر اٹھا رہی ہیں اور نہ جانے قیامت تک جاتے جاتے کتنے فتنے سر اٹھائیں گے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ وہ میں آپ کو سمجھا دیئے دیتا ہوں وہ فتنہ کیا ہے وہ فتنہ یہ ہے کہ امت کا صحابہ سے اعتماد ختم کر دیا جائے امت کو صحابہ سے دور کر دیا جائے یہ بہت بڑا فتنہ ہے آپ اس کی طے میں ابھی تک نہیں پہنچیں کہ صحابہ سے ادمے اعتماد سے کیا ہوگا صحابہ کو لوگوں سے امت سے دور کریں گے تو کیا ہوگا میرے واجب الاترام دوستو بھائیو ابھی آپ میں لہور جانا ہے کسی اور شہر میں جانا ہے نک کی سہولت موجود ہے آپ نک کو آن کر کے وہاں سے میب نہ نکال کے اس کو آن کر کے دیکھیں گے کہ میں نے لہور جانا ہے فلا علاقے میں جانا ہے یہ میب آپ کو شاہد پڑ تری راستہ بتائے گا آپ اس پر چلتے جائیں گے امام الانبیاء رحمت قیناہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداہ اللہ علیم اکملت لکم دینکم و اکملت لکم نعمت و رزیت لکم الاسلام دینہ وعظب الاغ نبی کے صحابہ موجود ہے حقا فرماتے صحابہ لبیتا و سعدائی کا یا رسول اللہ میرا سوال ہے کیا جو رب نے قرآن دیا رب نے مجھے شریعت دی ہے رب نے اسرار دی ہے رب نے رموز دی ہے رب نے فرائی دی ہے رب نے سنتِ عطا کی رب نے کلمہ سے نماز نماز سے روزہ روزے سے زکاہ زکاہ سے حب یعنی پورا دین دیا ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے لا کوئی ایک صحابی جس نے نامِ قواب دیا ہے سبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ حق آدھا کر دیا ہے رحمتِ قائنات میں نباہِ آسمان کی طرح بلند کی ہے کیا کہا خدایاں تو کما ہو جاؤ جو دین آپ نے مجھے دیا میں نے صحابہ کے سپورت کر دیا ہے اگلی بات سمجھئے قرآن کیا کہتا ہے اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ صحابی نے دین کس کو دیا صحابہ صحابہ بولیے بولیے سارے بولیے صحابہ اگلی جملہ فرمایا تم تک دین آ چکا ہے غائبین تک صحابہ بولیے بولندہ واسے سوہ لاکھ کے قریب تعداد ہے علماء موجود ہیں دس ہزار کے قریب صحابہ کی قبر مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں گرد و نوا میں آپ وزٹ کرتے ہو نا تجارت کے لیے سہر سپاٹے کے لیے بیوی بچوں کو لے کر خدارہ آج اس نیت سے وزٹ کرنا پشاور جانا وہاں صحابہ کی قبر موجود ہیں آپ جھنگ کی دھرتی پہ جائیں وہاں صحابہ کی قبر موجود ہیں آپ تو فرصت ملے تو سندھ کی علاقوں میں جانا آپ کو ٹائم لگے روس افغانستان اور پھر پشاور جھنگ پھر سردودہ کا علاقہ چکے ریا سندھ کے علاقوں میں جانا یہ دو نام لیے ہیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں گے ورنہ آپ اور ملکوں میں جائیں صحابہ کی قبریں موجود ہیں آپ وہاں جا کے یہ سوال کریں نبی کے صحابہ آپ یہاں کیسے لیے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر یہاں کیسے لیے آئے عرب کی دھرتی چھوڑ کر پشاور میں قبریں کیوں بڑی عرب کی دھرتی کو چھوڑ کر جھنگ میں آپ کیا لینے آؤ عرب مکہ مدینہ کو چھوڑ کر آپ سردودہ سندھ روس اور جناب افغانستان میں کیا لینے آئے قومی کے رب کی قسم ہے ہر صحابی کی قبر سے تجھوڑی آواز آئے گی کیا آواز آنے کا مطلب آپ تصورات میں یہ سوال کر کے دیکھیں وہ جواب دے گا جو قیمہ نبی نے دیا ہے جو قیون نبی نے دیا ہے جو دین رب نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کے پھلاتے پھلاتے ہم یا تک پہنچے ہیں یا تک نہیں ہے جنا دل پہ ہاتھ رکھنا میرا آپ سے سوال ہے اس قائمات میں ایک حصہ خشکی ہے اور پاکی پانی پانی ہے پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں لا آخری کونہ لا خشکی کا کاہ ہے ساتھا زبان میں سمجھا دیتا ہوں یہ ساتھا فریقہ سے آگے پانی پانی ہے نبی کا دیوانہ نبی کا مستانہ نبی کا تابدار گونا پاس ہے کلمے کی دعوت کے لے کے قرآن کے پیغام کے لے کے رب کی تحید کا یہ دنکہ بجاتے بجاتے وہاں پہنچاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے گھونے کے پاہ دوجہ پانی کے سپرد کر کے کہتا ہے خدایاں میندین کو لے کے گوان کو لے کے شریعت کو لے کے نماز کو لے کے حجر زکاة کو لے کے پوری جنیاں کا چکر کاد کے یہاں پانچکا ہے خدایاں آجے پانی پانی ہے میں نے اپنے گھونے کے پر پانی کے سپرد کر دیئے ہیں مجھے کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان کوئی بشر بتا دے اس پانی سے آجے ایک بشر رہتا ہے خدایاں میں پانی میں ادھر جاؤں گا یا جا میں شہادت نوش کر جاؤں گا یا اس فری مخلوق تک تیرا دید پوچھا کے تم لوں گا یہاں بات ختم نہیں ہوئی یہ ہے نبی کا غلام پھر ایک صحابہ کا غلام تھا جس کو دنیا آزم تارک کے نام سے جانتی ہے وہ اسی جگہ پہ پہنچے اور اپنے پانی میں لٹکا کے کہا ربا تیرے نبی کے یاروں کی عظمت کے ڈھنکے بجاتے بجاتے ان کے پرچم لہراتے لہراتے ان کا دفاع کرتے کرتے عظم تارک یہاں تک پہنچ چکا ہے یہاں یہ پانی پانی ہے مجھے کوئی تھے کوئی فرشتہ کوئی بشر بتا دے کہ یہاں پانی کراس کر کے ایک بندہ موجود ہے خدا یا آجم تارک جے سوپا کا بلوں میں ہے یا اس تک پہنچ کے نبی کے سوپا کی اسمت کے شان کے رفاق کے بلنی کے کردار کے آفائی کے آمائی کے شجاکت کے ڈھنڈے عدالت یا شہابت کے ڈھنڈے نئی 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 سوپا کا کردار سوپا کی اسمت کو اس تک پہنچا کے جم لے دو یا پھر پانی میں شہادہ میں شہادت نوش کر جائے گا اب نبی نے دین کس کو دیا بولو بولو اب جو طبقہ جو فتنہ پرور طبقہ ہے میری بات کو سمجھنا وہ ہر وقت صحابہ کے خلاف کیوں اترازات کرتا ہے ہر وقت کوئی موقع ضائع نہیں کرتا سوشل میڈیا کو دیکھئے ٹویٹر کو چیک کیجئے اور ٹک ٹاک کھولیے آئیڈیز کو کھولیے نوجوانوں سے کہتا ہوں وہ موقع ضائع نہیں کرتا کلمہ وہ نبی والا پڑھتا نہیں ازان اس کی نبی والی بولی ہے ڈرتے ہو زکاة کے وہ یہ قرآن کی باتیں ہیں یہ فرقہ ورانہ باتیں نہیں ہیں شکر کرو کہ کچھ طبقے کے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کی طرف سے فرض قفایہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے دعائیں کیا کرو زکاة کو وہ ابھی رمضان آئے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ سیری بھی نہیں کھاتے مسلمانوں کے ساتھ افتاری بھی ٹھیک ہے رہا ہوں بولو ہمارے قرآن کو بھی لیکن میں جو باسم جانے لگاؤں لیکن وہ ہر جگہ کلمے کی مخالفت نہیں کرتے ہر جگہ آزان کی بحث نہیں کرتے ہر وقت قرآن کے بارہ میں وہ اظہار خیال نہیں کرتے زکاة کی بحث نہیں کریں گے صرف صحابہ پر عدم اعتماد بھیلائیں گے ایسے کیوں بڑا چلاگ ہے وہ دشمن بڑا شاتر ہے اس نے میب کھولا میب سے اس نے تلاش کیا مجھے بتاؤ اسلام اور دین اور شریعت کی مخالفت کا سب سے شاد کر دراستہ اور طریقہ کونسا ہے اور اس نے جب ریسرچ کی تحقیق کی اس کے دماد کی میمری میں یہ حجت ال ودا والا یہ منظر شیف کیا اس نے شیف کر کے اس نے دیکھا یہ گلمے سے لے کے روز روز تک نواز تک حج تک سارے کا سارا دین محمد سوا کو دے رہا ہے اور یہ سوا کو جب دین دیا یہ کوئی اچھمدے کی بات نہیں ہے بات سوا دین دین کھن کو دیا بولیے اس لیے یہ فتنہ پھلایا جاتا ہے صحابہ سے امت کو دور کر دیا جائے یہ بات سمجھا گئی اب آگے چلتے ہیں اور وہ طبقہ کرتا کیا ہے ہر مسلمان کی دو طرح کی زندگی ہے سمجھنا ایک ایمان لانے سے پہلے والی اور دوسری بس کریے تھک گئے میرا خیال ایمان سے پہلے والی زندگی اور اب اس میں مجھے مثال دینی پڑے گی آپ کے مڈھالے کا کوئی بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے لیکن ہے بے نمازی دین سے دور ہے تبلیغی جماعت کے چڑھ گیا چار مہینے لگا کے آیا اللہ نے نماز کی توفیق بخش دی اس نے داڑی رکھ لی مسجد میں آنے لگ گیا اب مولیوی صاحب نے پوچھا کہ تمہیں کبھی مسجد میں دیکھا نہیں ہے وہ کہتا جی اللہ نے اب توفیق دی ہے نماز کی میں تو مسجد کے دروازے سے گزر جایا کرتا تھا مولانا صاحب سے میں سوال کرتا مفتی صاحب سے آپ اس سے سوال کریں کہ نماز کب شروع کی ہے وہ کہے کہ اب کی ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے وہ پندرہ سولہ سال سات نہیں دس سال دنڈا لے کے پڑھو دنڈے سے مارو مولانا صاحب کہیں کہ بھائی چاچا جی عمر کتنی ہے وہ کہتا جی میری عمر ہے پچاس سال اب مولانا صاحب کہیں کہ دس سال نکال کے آپ کو چالیس سالوں کی نمازوں کی قضا دینی ہوگی یہی مسئلہ جی کہ مفتی سہب نساب ہے مالدار ہے تو پھر زکاة بھی سہب استطاعت ہے تو پھر حج بھی اس کو چلو یہ بات سمجھ آگی بالفرد یہاں کو قادیانی کو عیسائی کو ہندو سکھ رہتا ہے کوئی کافر رہتا ہے اللہ پاک نے اس کو اسلام کی دولت سے مال مال کر دیا اب وہ مسجد میں آیا ہے نماز شروع کر دی ہے مولانا صاحب سوال کرتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے وہ کہتا جی ساٹھ سال کیا اس کے لیے پچاس سالوں کی نماز کی کزا ہے روزوں کی زکاة کی نہیں سمجھ رہے آپ میں نے ویسے یہ موضوع شروع کر دی مجھے سادھ سادھ باتیں کرنی چاہیے بات سمجھ رہے آپ مولانا صاحب اس کو کہ حج کر کے آؤ اتنے سالی سالوں کی نماز کی کزا دو کیوں وہ آج مسلمان ہوا ہے اب اسلام کی برکت دیکھئے مفتی صاحب آپ مولانا کراچی پڑھیں کراچی میں مولانا تقی عثمانی صاحب کے والدے محترم مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ تعال اللہ ان کہ چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے جوامی القلم چہل حدیث اس میں چھوٹی چھوٹی چالیس حدیث ہیں توجہ کرنا چھوٹی چھوٹی چالیس حدیث ہے اس میں درج ہیں اور یہ رسالہ مدرسے کے پہلے سال کے طالب علم کو پڑھا جاتا ہے میں جب پہلے سال میں تھا اس وقت یہ پڑھا ہے پہلی حدیث ہے انم العمال بالنیات آخری حدیث ہے انم العمال بالخفاتین چالیس حدیث ہیں اس میں بھی یہ حدیث درج ہے اور حدیث کی کتابیں کھولیں اس میں یہ جمل آقا کے موجود ہے اس کا مطلب کیا ہے عربی آپ کو آتی نہیں فرمایا اسلام ڈھا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے سابقہ گناہوں کو سبان اللہ کہنتے پبندی ہے ہجرت کی برکہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے حج کی برکہ سے اللہ سارے گناہوں کو آپ کا چاچا ماما تایا دادا نانا اللہ سب کو حج کی توفیق عطا فرما دے وہ حج کر کے آئے تو آپ اسے دعا کرواتے ابا جی دعا ہے یہ کو عالم دین ہے یہ کو پیر صاحب ہے آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں نہ پیر ہے نہ مفتی ہے نہ مولوی ہے نہ امام مسجد ہے آپ کو نہیں پتا یہ حج کر کی آیا ہے اور اس کے بارہ میں شریعت کہتی ہے جس نے حج کیا اور جس نے بیت اللہ کو پہلی نظر میں دیکھا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے پھر اس کو آگے سمجھئے حضرت عمر بن آس کا نام تو آپ نے سنا ہو ہے نا رضی اللہ تعالی نے یہ حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اسلام قلانا چاہتا آپ نے فرمایا ہاتھ کرو آپ نے ہاتھ کیا حضرت عمر بن آس ہاتھ رکھنے لگے پھر ہاتھ کھینچ لیا حضور فرماتے عمر اسلام اچھا نہیں لگا یا رسول اللہ اچھا لگا ہے تو آیا ہوں نا لیکن میری ایک شرط ہے وہ میرے گناہ سارے کے سارے معاف کر دے تب میں اسلام قبول کروں گا تب کلمہ پڑھوں گا آپ مسکرائے آپ نے مسکرائے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ کیا تجھ تک میرا میسج نہیں پہنچا میرا پیغام تجھ تک نہیں پہنچا کیا میرا فرمان تجھ تک نہیں گیا یا رسول اللہ نہیں کون سا میسج کون سا پیغام آقا مسکرائے کہتے ہیں ان الاسلام ایہدی مماء کانا قبل امر اسلام کی برکس کلمے کی برکس خدا شاب کا گناہ کو مکا دیتے ہیں وہ صغیرہ کبیرہ کفر شرق بدا امر اسلام یا مماء کانا قبل فرمایا کلمے کی برکس اللہ سارے بناہ کو مٹا دیتا ہے اب ساب کا زندگی کو لے کر توجہ بات سمجھ ساب کا زندگی کو لے کر اسلام سے پہلی زندگی کو امت کو گمرا کر کرنا نوجوان کو گمرا کرنا اور ساب کا زندگی کے واقعات کو لے کے صحابہ کی توہین کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اب بات سمجھ اسلام سے پہلے وہ کیا تھے کون تھے عزمت تھی کہ نہیں کیا شام تھی کیا مقام تھے یہ ہمارا موضوع سکھ نئی ہے یہ ہمارا لیے حجت نئی ہے یہ ہمارا عالم نہیں ہے یہ زندگی تبجھو یہ گیا تھے کون تھے شان تھی کیا ہمارا لیے حجت نئی ہے ہمارا لانے کے بات یہ صحاب بنے عمد ازمت کیا ہے شان کیا ہے مقام کیا ہے رفات فتنی ہے نئی ہے نئی ہے نئی ہے نئی ہے رات تاریخ ہے انگیری رات ہے ہمارا کی مدلس قطب ہے رات تاریخ ہے نبی اٹھے سوما اٹھے بوبی نے صحابی مسجد نبی کے دروازے سے نکلے لالدین کو نہیں رات کے اسمان کے جنگانے ورد صدر رات تاریخ اپنے پردوں میں لے بیدر لالدین کو نہیں روشری کا انتظام کو نہیں آئے دل پہ ہوت رکھنا شام صحاب مقام صحاب عظمت صحاب رب نے لیب سے دو چرام ان بہت صحابیوں کی آوے روشن کر دیئے یہاں تک بس نہیں آدھا راستہ دونوں کا مشترک ہے آدھا راستہ اکٹھا دونوں کا دونوں چلتے جا رہے ہیں سامنے چرام روشن کرنے والا کہاں زور سے زور سے زور سے اب دونوں سوچ میں پڑ گئے آدھا راستہ یہ تو مشترک ہے یہ تو کرنے 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 کے بعد یہ سامنی ادھر ادھر میرے رب نے ایک چرام اس کے آگے کر دیا اور دوسرا چرائب اس کے آگے کر دیا ہے سوا باقی عظمت کے پڑیے یا رسول اللہ یہ ملتا نہیں ہے یا رسول اللہ نہ شہیدوں میں ہے یا رسول اللہ نہ غازیوں میں ہے یا رسول اللہ نہ بچانے والوں میں ہے وہ کیا کہا جس کو تلاش کرتے ہیں لوگ کہا آقا فرماتے دوبارہ دیکھو یا رسول اللہ دوبارہ دیکھا ہے فرمایا شہبارہ دیکھو اب دوبارہ شہبارہ دیکھا نہ غازیوں میں ہے نہ شہیدوں میں ہے نہ پیرداروں میں ہے نہ زخمیوں میں ہے نہ بچانے والوں میں بچانے ہو شکتا نبی کے صحابہ بھاگ گئے نبی کو چھوڑ کر یہ کیسے ہو شکتا ہے شنا یہ حقید ہے یہ نظریہ کہ نبی کے صحابہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ جا کرتے تھے نعوز بیلہ ستفریہ یہ حقید قرآن سنت کے خلات ہے ہائے صحابہ تمہاری پرمانی پہ سلام سلام تمہاری بہدری کو سلام تمہاری شجاعت کو سلام تمہاری غیرت کو سلام لبکہ کر تفیاء کا اشارہ کرنا آپ کا کام ہے سرند سندگروں میں چھلانگے لگانا ہمارا کام ہے اب جس کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا بولیے جواب دیجئے صحابہ بھاگ جائے کرتے تھے سنو سنو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں تو آج چودہ سو تنتالی سجری ہے چودہ سو تنتالی سال گزر گئے یہ صحابہ کے غلام ہیں ہو کوئی ظلم کوئی ستم کوئی تشدد کوئی جیل کوئی عدقڑی کوئی گولی ہمیں صحابہ سے دور کر سکی ہے بولی زور سے اور انچی آواز سے بھائی چودہ سو تنتالی سال کے بعد ایک ادنا سا مسلمان صحابہ کو نہیں چھوڑتا تو کیا جنہوں نے وضوحہ چہرہ دیکھا وہ لیل ظلفیں دیکھیں علم نشرہ سینہ دیکھا نبی کے ہاتھ میں ہاتھ تجارت کی نبی کے ساتھ سفر کی وہی کو اترتے دیکھا نہیں ان کے بستروں پہ وہی آئی ان کی سوچ کو رب نے وہی بنایا ان کے بھول کو قرآن بنا کے اتارا کیا وہ صحابہ موت کے خوف سے نبی کو چھوڑ جائے کرتے تھے غور کر کے آج کل اس عقیدے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یاد رکھو جب تک حق نواز کے بیٹے صحابہ کے غلام موجود ہیں ہم مرد تو جائیں گے زبا تو ہو جائیں گے لیکن پاکستان میں یاقیدہ پرموٹ ہونے دیں گے نہیں دیں گے آقا شوار دیکھا نہیں ملا پھر میرا سوال ہے وہ بھاگا تو نہیں گے آقا فرشتے آئے یا رسول اللہ نگاہ اپائیے آقا نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف آنشو نکلو فرمایا شعبہ 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 گے یا رسول اللہ فرمایا صاحبہ دیکھو آسمان کی طرف جس کو تلاش کر چکے ہیں نہ زخمیوں میں ہیں نہ غازیوں میں ہیں نہ بچانے والوں میں وہ دیکھو آسمان پہ ہنزلا کو جنت کے فرشتے جنت کے پانی سے جنت کے طخت پہ غسل دو رہے ہیں عزمت صحابہ شعبہ رفات صحابہ آئے آپ کے باب کے جنازہ میں آپ کے استاذ آجیں آپ پڑے خوش قسمت ہو آپ پڑے خوش قسمت ہو اس جنازے کے کیا کہنے جس کو کمدہ آمنا کے لال نے دیا ہے اس جنازے کے کیا کہنے جس کا جنازہ رحمت العالمین نے پڑھا ہے اس مرمی کے پڑھا جس کو اٹھا کر کبر کی محمد عربی نے ہاں اتھا رہا ہے جنازہ توجہ توجہ جنازہ پڑا گیا کبر میں اتھا رہا گیا مٹی ڈال دی وئی ہے یزار صحابہ جمع ہو کر ہیں یار رسول اللہ ایک بعد پوچھ لی ہے آقا فرماتے پوچھ یار رسول اللہ امتدائے جنازہ سے امتدائے جنازہ تب ہم نے اقلاع عجیب کام دیکھا ہے آقا فرماتے کیا ہوا کیا آپ کے پاؤ مبارک میں پاؤ کی تلیم درب ہے یہ پاؤ کی تلیم میں کوئی آپ کو تکلیف ہے آقا فرماتے ہے نہیں نہیں تو پھر صحابہ نے رحمت کائنات فرماتے ہے صحابہ صحابہ کیا بتاؤں یہ جو صاف قبر ہے یہ جو عام کا یار ہے میرا علام ہے جس کو ابھی قبر میں اتارا اس کے جنازہ میں اتنے فرشتے آئے آسمان سے اتنے ملائکہ ہے مجھ محمد کو پاؤ بے ہا زمین پہ پاؤ رکھنے کے یہ جگہ نہیں ملتی آہ یہ اکر بار صحابہ یہ احمت صحابہ یہ گفتار صحابہ خبردار وقان تے وقیات شان تے نہیں یہ عنوان نہیں ہے یہ حجت نہیں ہے یہ عائد نہیں ہے محمد کے ہاتھ کو آت رکھا اب دیکھو شان کتنی مقام کتنا رفع کتنی بلندی کتنی ہے ہوئے صحابہ پرانتی بار صحابہ چھو شای شای رب نے تمہارے تسکرے کردیے صحابہ نبی نبی اپنی عدیش نے تمہاری عزمت شدکت شداد کتنی تلری کتنی کتنی شدکہ خرات کتنی تسکرے کردیے نہیں نہیں صحابہ تمت شان والے تمت مقام والے آم یال بات کو ختم کرتے ہیں کون صحابہ وہ چلے تو قرآن بنا کون صحابہ وہ اٹھے تو قرآن بنا کون صحابہ وہ روی تو رب نے قرآن بنایا کون صحابہ یہ سوشتے رب قرآن بناتا ہے کون صحابہ رب رو جائے شریعت کے ضابطے بن دے کون صحابہ یہ زمین پہ چلے جنت سے آواز آئے کون صحابہ مسوچے قرآن بن گئے کون صحابہ لو مولے قرآن بن گئے نہیں نہیں صحابہ شون والے صحابہ مقام والے یہ جانور گھوڑا جس پہ صحابہ بیٹا کرتے تھے صحابہ کے گھوڑے چلتے ہیں چلنے کی وجہ سے مٹی اٹھتی ہے یا پتھروں پہ لو کا آس آبا کے گھوڑے کے پاؤں لگے آگ کے چنگارے نکلتے ہیں رب کو گھوڑوں کے چلنے کی وجہ سے جو مٹی اٹھتی ہے پتھروں سے چنگارے نکلتے ہیں ان کی قسم قرآن میں اٹھا کے یوں رب کہتا ہے صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے قرآن پڑے صحابہ کی شام کو دیکھنا ہے قرآن کے سباری پڑے نکام کو دیکھنا ہے آیت پڑے صحابہ کو پڑھنا ہے حدیث میں پڑے یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے تو پھر اگر قرآن ان کے پر چم لے راتا ہے نبی کی عظمت نبی کی اپنے صحابہ کی عظمت کے پر چم لے راتا ہے کہ پھر آج کسی کو تکلیف ہوتی ہے لاکھ مرتبہ ہے کسی کے پیٹ میں مراد اٹھتا ہے گراہ ہزار صحابہ 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 ہاتھوں کے لہرہ کے صحابہ 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 یہ کہتے تھے کہتے ہیں کہتے رہے گے کسی کو تکلیف ہے وہ لاکھ مرتبہ ہے گولی آتی ہے آج ہکڑی آتی ہے آج لیکم زبان پہ صحابہ صحابہ ہاتھوں کے لے صحابہ صحابہ ہاتھوں کے بلان کرکے صحابہ 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 دونوں ہاتھ لے صحابہ 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 شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شعبہ 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 کہتے رہے گے خدایاں شعبہ کی کبروں میں ہمارا پیغام پوچھا دیجئے شعبہ کو بتا دیجئے شعبہ کملا وارش نہیں ہے تلوہ نہیں ہے گوہ بے کرم کی قسم ہے تمہارے گلوں نوکر کا بے دور اپنا ہے جب تک دسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم صحابہ کی مدہ کے پرچم بھی لہراتے رہے گے اور صحابہ کا دفاع بھی کرو گے کرو گے کرو گے تو میرا پیغام لیتے گایے کوئی کہانی کوئی افثانہ اچھا نہیں لگتا فکر صحابہ کا درانہ اچھا لگتا ہے تم صاحب پر بیٹھ کر سوچتے رہے انہیں طوفانے سے تکرانہ اچھا لگتا ہے